جائن قریشی صاحب میں سی ایم کے پی کے حوالے سے بات کر رہی تھی آپ سمجھتے ہیں نونلی کا یہ آرگیومنٹ درست ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا رویہ زیادہ غیر جمہوری اور جارہانہ ہے اور اب تک وہ جو سی ایم کا کریکٹر ہے وہ اس میں پوری طرح سے سما نہیں سکے کیسے طرح سے صوبہ چلایا جا سکتا ہے سر اور پھر ارنگین ایسیملی کو بھی گریڈ اسٹیکشن بھیج رہے ہیں وہ یہ درست ہے پارش دیکھیں بات یہ ہے جیسے آپ نے خود پہلے اپنی بات میں کی کہ سی ایم کے پی کے کو کے پی کے عوام نے منتخب کر کے وہاں کا چیف ایزیکٹیو جو ہے نمائندہ اپنا بنا کر بھیجا ہے جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے جب ان سے کوئی بات نہیں کریں گے ابھی جیسے کہ ایسا شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں سلوشن دیں بجٹ کے لیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اور کیا سلوشن ہے تو وہی والی آرگیومنٹ ان پر بھی بیٹھتی ہے جب سیکٹری ان کی بات نہیں سنے گا جب ان کے صوبے کے اندر 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ صوبہ جو پاکستان میں سبسطہ بجلی بناتا ہے وہاں پہ بجلی کی خاطر عوام ان کے گھروں میں گھسے گی ان کے گریوان پہ ہاتھ ڈالے گی تو ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے وہ کیا کریں گے انہوں نے ہر جو ہے قانونی طریقہ کار اپنایا ہے آپ کو پندرہ دن کا نوٹس دیا آپ سے کہا اس پہ بات کریں لغاری صاحب کے پاس گئے ایک پریس کانفرنس کر کے بات رفع دفع کر دی یہ بات کریں نہیں سر ایک سیکنڈ ڈائلوگ سے پہلے گی گریڈ اسٹیشن کے اوپر عرقین اسیمبلی جا رہے ہیں عوام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اگر وہاں پہ حجوم گریڈ اسٹیشن کو آگ لگا دیتا ہے یا وہاں پہ کسی اہلکار پر کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے تو یہ وفاق پہ حملہ نہیں ہے انہی باتوں کی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہے نا کہ نو میں انہی بیانات کی وجہ سے ہو گیا تھا سر دیکھیں بارے سے اگر آپ میرے سے ذاتی طور پر پوچھیں گی تو میرا ذاتی تو باقفش پہ یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے بڑ وہ بھی بیجارے جو ہیں اب بے بس ہو کے وہ کرے نا اتجاج کرے خدا نہ خاصتہ نہ سرکاری املاک کو آگ لگانا یا اس کو نقصان پوچانا نہ کبھی کسی کا پاکستان طریقہ انصاف میں وطیرہ رہا ہے سر یہ ریزرٹ نکلتا ہے جب عمام پرووک ہوتی ہے تو تو ریزرٹ یہ نکلتا ہے لیکن لائن لاؤسز کو کابو کرنا ہے سر بجلی چوری کو کابو کرنا یہ وفاقی گرمنٹ کا کام ہے سر اور یقصہ ہو سکتی ہے نورٹ شیڈنگ پورے صوبے میں زین قریشی صاحب نہیں تو اس کے اندر آپ نے کلائبریٹ کرنا ہے وفاق نے اور صوبے نے آپس میں کلائبریٹ کرنا ہے اب آپ نے جو ڈائیلوگ کی بات کی میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا جو ڈائیلوگ کی آپ بات کر رہے ہیں حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے آپ کب پیچھے کی اتنا زیادہ پیچھے نہ جائے آج کی مثال لے لیں آپ نے آج نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹن کی ہے اس کے اندر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے KPK کے اندر دہشت گردی کی خلاف آپ اپریشن کرنا ہے KPK کے اندر سب سے بڑا سٹیکھولڈر کون ہے KPK کے اندر سب سے بڑا سٹیکھولڈر پاکستان تاریکن صاحب کی حقوقت ہے نہیں گنڈا پور نہیں تھے اس میٹنگ میں اور آپ نے ان کو اس کے اندر موجود تھے نا آپ نے ان کو ان کا حصہ داری نہیں بنایا آپ نے ان کا آپ نے دیکھیں اصولان طور پر اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اس کو نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ رانا چاہیے تھا فلور پس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کے بعد اس کو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی اس پہ جانا چاہیے تھا یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اتنا بڑا فیصلہ کر لیں آپ نے دیکھا ہے زینکو ریشن صاحب یہ ضربے عذب جو آپریشن ہوا تھا اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی گئی تھی جو ضربے عذب آپریشن ہوا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ کپک میں آپریشن کی ضرورت ہے اگر پہلے غلط ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ آئندر بھی غلط ہونا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری حکومت بلاتے ہیں تو جمہوری حکومت یہی کاملہ پارلیمان میں ان فیصلوں کو لے کے جائے جن لوگوں کو عوام نے سو کال لوگوں کو متخب کر کے بھیجا ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے جب بند کمروں میں اس کے فیصلے ہوں گے آپ نے یہ دیکھا کہ خیضر پختونخواہ کی عوام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اسی دیشت گدی کی ضد میں آپ ان کو سٹیک ہولڈر تو اس میں بنائیں میرے سمجھنے میں اس کے اوپر تو قومی اسیمیلی میں ڈیویٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ فیصلے ہونے چاہیے یہ ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے یہ وہ فیصلے ہیں جن کے دور از نتائج ہونے ہیں جس کی رپرکشنز آج سے دس بیس تیس سال بعد تک آنے ہیں یہ فیصلے اتنے آسانی سے نہیں لیے جا سکتے